ہم خداون کے حضور میں دعا کریں گے آج کے دن کے لیے خداون کی شکر گزاری کریں گے یہ دن جو خداون نے میں بخشا ہے اس کے حضور میں آئیں گے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں گے کہ خداون آج ہمیں اپنے کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت بخشے آئے اسمان اور زمین کے خالق اور مالک مسیح اسو میں ہمارے زندہ جلالیہ اسمانی باپ ہم دل کی گہرائیوں سے آئے خداون تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہم سب کو جمع کیا تاکہ آئے خداون ہم تیرے کلام کو سن سکیں دیکھ آئے خداون آج جب تیرے کلام کو سنایا جائے اس عبادت میں تو آئے خداون بہت ساری زندگیاں اس کلام کی وسیلہ سے برکت پائیں آئے باپ انت کرتے ہیں حاضر جماعت کے لیے جو تیرے زور میں موجود ہیں ان کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور اس وقت آئے خداون وہ زندگیاں جو تیرے کلام کو اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہیں آئے خداون زندگیوں کو بھی بڑی برکت بخشنا اور آج آئے خداون ہمارا جمع ہونا تیرے زور میں پاک ٹھہرے اپنے کلام کی وسیلہ سے آئے باپ ہمیں پاک کرنا ہماری زندگیوں کی وہ غلطیاں اور آئے خداون وہ تصورات جو آئے خداون خدابلیس نے ہماری زندگی میں بنا رکھے ہیں تاکہ آئے خداون ہم تیرے پاس نہ سکیں آئے خداون آج تیرے کلام کو سننے کے باعث وہ ہماری زندگیوں میں سے دور ہوں رہے خداون وہ تصورات تیرے کلام کی وسیلہ سے ڈھائے جا سکیں اور ساری عزت و جلال تیرے بیٹے یسوسی کے نام کو ملے سب کچھ مانگتے اور پالیتے ہیں مسیح یسوس کے نام سے آمین خداون کے پاک کلام میں سے ہم تموتیس کے نام کا خط دوسرا خط یعنی دوسرا تموتیس اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت خداون کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور میں درخواست کروں گا بھائی رشید سے کہ وہ اس آیت کو ہم سب کے لئے پڑھیں دوسرا تموتیس اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت خداون کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے بھائی رشید سے درخواست ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں خداون کے زندہ مقدس جلالی کلام میں قدس تموتیس کا دوسرا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت خدا مند کے زندہ مقدس جلال اکلامیوں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے آمین آمین خدا مند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے عزیزوں ہم صبح کی عبادت میں آج صبح سے یہنہ کی انجیل کے بارے میں خدا کی پاکلام میں سے سیکھیں گے اور آج کی صبح جو پہلی بات ہم اس انجیل کے متعلق سیکھیں گے وہ اس کا تعریف ہوگا کہ اس انجیل کو کیوں لکھا گیا اس انجیل کے لکھے جانے کا کیا مقصد تھا میرے عزیزوں جب ہم اردو زبان میں تراجم کو پڑھتے ہیں وہ تراجم جو اردو زبان میں ہے بائی بل مقدس کے تو اس کو پڑھتے ہوئے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی اور جس باعث غیر اقوام ہم پر اور کلام مقدس پر انگلی اٹھاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بائی بل جو ہے وہ بدل چکی ہے یا آپ کی بائی بل یہ انجیل کا جو حصہ ہے کیا وہ حصہ خداوند یسو مسیح پر نازل نہیں ہوا تھا یا وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ حصہ خداوند یسو مسیح نے نہیں لکھا تھا سب سے پہلی بات تو ہمیں اس بات کو جاننا اور سیکھنا پڑے گا کہ مسیح یسو نے کوئی بھی بائی بل مقدس کا حصہ جو ہے اسے نہیں لکھا جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی جو انجیل ہے وہ حضرت مسیح پر یا عیسیٰ یا دوسرے الفاظ استعمال کی جاتے کہ ان پر اتری ہے بائی بل مقدس کا کوئی بھی حصہ مسیح یسو نے نہیں لکھا بلکہ جتنی بھی انجیل ہیں جو چار انجیل ہیں جس پر مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور مقدس لوکا اور مقدس یہنا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے خدا رول کچھ کی ہدایت سے ان لوگوں نے ان انجیل کو لکھا اور جب ہم انگریجی زبان میں پڑھتے ہیں تو انگریجی زبان میں کسی بھی انجیل کا جو ٹائٹل ہے وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک گاسپل اکارڈنگ ٹو جان لیکن جب ہم اردو زبان میں پڑھتے تو وہاں پر صرف یہ لکھا کہ یہ ہنہ کی انجیل اور یہ تاثر یا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ انجیل یہ ہنہ کی انجیل ہے یا یہ انجیل متی کے انجیل ہے لیکن اصل میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں یا ہم اسے پڑھنا چاہیے خدا کے خادموں کو یا جو بائی مقدس کو پڑھتے ہیں یا اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یہ ہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداونی اسی مسیح کی انجیل تو جب ہم غیر قوام کے سامنے خاص طور پر تلاوت کرتے ہیں اور اس بات کو پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن اس بارے میں کھل جاتا ہے کہ یہ انجیل مسیح اسیح کی ہے یہ باتیں مسیح اسیح کی ہیں لیکن اس کو لکھا فلان نبی یا فلان شاگرد نے ہے یہ انجیل جو ہے پہلی صدی اسوی کی آخری دہائی میں لکھی گئی اور یہ تینوں انجیل جو اس سے پہلے کی تینوں انجیل ہیں یعنی متی کی انجیل مرکس کی انجیل اور لوکا کی انجیل یہ انجیل ان کے بعد لکھی گئی اور چوتھی انجیل کے اندر تھیالوجی بہت زیادہ نمائی ہے علم الہی کی جو بحث و تقرار ہے وہ اس انجیل کے اندر بہت بہتر انداز میں میں نظر آتی ہے اور یہ انجیل پہلی صدی کے بہت سارے مصنفین اور جو بہت سارے عالمین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پہلی صدی کا آخری زمانہ تھا جب یہ انجیل لکھی جا رہی تھی کچھ کا خیال ہے کہ یہ تیسری صدی کی آخری دہائی میں لکھی گئی اور بہت سارے لوگ جو ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی صدی جب مسیح اسو آسمان پر چلے گئے تو مسیح اسو کے آسمان پر جانے کے بعد اس صدی کے اختتام پر اس انجیل کو لکھا گیا ہے اور جب ہم ایشیا کوچک میں مختلف جو کلیسیائیں ہیں ان کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں اور پہلی صدی اسوی کے آخر میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت بہت ساری غلط تعلیمات کا شکار ہو چکے تھے اور اس انجیل کے اندر مسیح اسو کی شخصیت کے بارے میں لکھا گیا ہے جیسے کہ ہم اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا مسیح اسو کو کلام یا کلمہ کہا گیا ہے تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا مسیح اسو کی شخصیت کے بارے میں وہ بہت سارے متزاد بیانات جو کلیسیہ میں گردش کر رہے تھے ان بیانات کے جواب میں اس انجیل کو تحریر کیا گیا اس انجیل کو لکھا گیا یونہ کی انجیل بائیبرم قدس میں نئے احضرامہ میں چوتھی کتاب ہے اور یہ انجیل قدیم یونانی زبان میں لکھی گئی اور اس میں ایک سو اکیس آساری اس میں اکیس ابواب ہیں اکیس ابواب ہیں اور آٹھ سو ایٹ سیونٹی نائن جو آیات ہیں اور یہ دوسری تینوں اناجیل جو ہے اسے مختلف ہے کیوں مختلف ہے کیونکہ اس انجیل کے اندر نصب نامہ موجود نہیں ہے اس انجیل کے اندر تمثیلات موجود نہیں ہے اس انجیل انجیل کے اندر پہاڑی واز موجود نہیں ہے اس انجیل کے اندر کوڑی کی شفا کا ذکر نہیں ملتا اس انجیل میں بدرو گرفتہ جو لوگ ہیں ان کی ازادی یا بدرو کے نکالنے کا ذکر نہیں ملتا اور اسی طرح اس انجیل کے اندر آخری فسا کا بھی ذکر نہیں ملتا اس لیے یہ انجیل دوسری اناجیل سے بہت زیادہ مختلف ہے جب ہم اس انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس انجیل میں مسیح یسو نے جب حیکل کو صاف کیا تو اس واقعے کا ذکر ملتا ہے تو مسیح یسو سے یہودیوں نے سوال کیا جب مسیح یسو حیکل کی صفائی کرتے ہیں تو یہودیوں نے مسیح یسو سے صفائی کیا اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے اس آیت کا ذکر ہمیں یہ انہیہ کی انجیل دوسرے باپ کی اٹھارمی آیت میں ملتا ہے تو مسیح یسو نے آٹھ نشان انہیں دکھائے مسیح یسو نے آٹھ نشان انہیں دکھائے اور کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے ہرگی زیمان نہ لاؤگے یونہ کی انجیل چار باپ اور ارتالیس میں آیت میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے مسیح یسو نے اس انجیل میں آٹھ نشانات جو ہیں وہ دکھائے سب سے پہلے نشان مسیح یسو نے پانی کو میں بنایا لوگوں نے سوال کیا یہودیوں نے کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے تو مسیح یسو نے نشان دکھایا پانی کو میں بنایا یونہ کی انجیل دوسرے باپ کی پہلی گیارہ آیات میں مسیح یسو کا کانے گلی کے اندر موجزے کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد مسیح یسو نے ایک اور نشان دکھایا جس کا ذکر ہمیں یونہ کی انجیل چوتھے باپ کی چھالیسویں آیت سے لکھ کر چونویں آیت میں ملتا ہے کہ مسیح یسو نے بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفاہ دی اور مسیح یسو نے ارتیس برس کے بیمار کو شفاہ دی جس کا ذکر ہمیں یونہ کی انجیل نوے باپ کی پہلی پانچ ایات میں ملتا ہے چوتھا نشان مسیح یسو نے پانچ ہزار افراد کو کھانا کھلایا یودیوں نے کہا کہ تو نشان دکھاتا ہے تو کیا نشان میں دکھاتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے تو مسیح یسو نے نشان دکھایا چوتھا نشان تھا پانچ ہزار کو کھانا کھلانا جس کا ذکر یونہ کی انجیل چھٹے باپ کی پہلی چودہ آیات میں ملتا ہے مسیح اسو نے پانی پر چل کر ان کو دکھایا پانی پر چل کر یہ دکھایا یہ نشان دکھایا جس کا ذکر ہمیں یونہ کی انجیل چھے باپ اس کی سولویں آیت سے کس میں آیت میں ملتا ہے مسیح اسو نے جنم کے اندے کو ٹھیک کیا یونہ کی انجیل نوہ باپ پہلی چودہ آیات میں اس نشان کا ذکر ملتا ہے مسیح اسو نے تین دن کا جو مردہ تھا چار دن کا جو مردہ تھا لازر اس کو زندہ کر دیا مسیح اسو تین دن کے بعد زندہ ہوئے لیکن مسیح اسو نے چار دن کا جو مردہ لازر تھا اس کو زندہ کیا اور کلام علیک ہے کہ لوگ کہتے تھے اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے لیکن مسیح اسو نے ان کی ایمان کو بڑھانے کے لیے اس لازر کو جو مر چکا تھا اسے زندہ کیا یہنہ کی انجل اس کا گیاروہ باپ اور اس کی پہلی چھالیسویں آیات میں ہم اس موزے کا اور اس نشان کا ذکر ملتا ہے اور اسی طرح آٹھوہ نشان یس مسی کا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اس کا ذکر ہمیں خدا ان کے پاکلام میں ملتا ہے اور جب ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں یہنہ کی انجیل میں مسیح اس نے ان نشانوں کو دکھا کر اپنے جلال کو ظاہر کیا اور نہ صرف یہنہ کی انجیل میں بلکہ مقدس متی کے انجیل مقدس لوکا کی معرفت دکھی گئی انجیل اور اسی طرح مقدس یہنہ کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل اور تمام چار انجیل میں مسیح اسو کے تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے واقع کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے اس انجیل کے لکھے جانے کا مقصد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ کیوں یہ انجیل لکھی گئی دیکھے گا اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین انجیل پہلے موجود تھی تین انجیل لکھی جا چکی تھی لیکن اس کے بعد اس انجیل کو کیوں لکھا گیا اس کا مقصد یہ تھا اب اس میں بہت سارے موجودات ہمیں جو دوسری انجیل میں ہیں وہ نظر نہیں آتے اس انجیل کے اندر جب ہم اس کے پہلے باپ کو پڑھتے ہیں اور آئندہ دنوں میں ہم اس کو آیت آیت کر کے پڑھیں گے اور اس میں سے خداوند کے پاک کلام کو شکھیں گے تو اس انجیل کے اندر ہمیں خداوند یسم سیکھے خدا ہونے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کلام لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی خداوند یسم سی موجود ہے بہت سارے لوگ جو یسم سی کو ایک نبی مانتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسیح یسو کو ایک انسان کی شکل میں خدا کا اتار مانتے ہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ خود خدا جو ہے وہ جسم لے کر آیا اور اس کا ذکر ہمیں یونہ کی انجیل کے پہلے باپ اور اس کی چودمیں آیت ملتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال باپ خدا مجسم ہو کر آیا کلمہ مجسم ہوا لوگوں نے محسوس کیا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال ہے خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا اس انجیل کے یعنی یونہ کی انجیل کے لکھے جانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ خدا جو مجسم ہو کر آیا ہے خدا جو جسم لے کر آیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا سکے یونہ کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا انکہ مندہ یونہ جو مسیح اسو کا شاگرد تھا یہ وہی شاگرد ہے جو مسیح اسو کے پاس موجود ہے اس کی مسلوبیت کے وقت اور مسیح اسو نے اسی شاگرد کے سپرد اپنی ماں کو کیا اور کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اپنی ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور یونہ کی اس انجیل میں جو اس نے لکھی ہے رول کدس کی ہدایت سے خدا انکہ مندہ یونہ رسول یونہ کی انجیل اکیس میں بہا پر اس کی پچیس میں آیت میں لکھتا ہے کہ اگر وہ کام جو مسیح اسو نے کی ہیں جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی ہیں جگہ نہ ہوتی مسیح اسو کے بہت سارے کام ہیں مسیح اسو کی بہت ساری باتیں ہیں مسیح یسو کے بہت سارے موجزات ہیں جو یونہ کہتا ہے کہ اگر لکھے جاتے تو دنیا میں کتابیں لکھنے کی انتہا نہ ہوتی اور کتابوں کے اندر گنجائش باقی نہ رہتی لیکن خداون کے پاک راہ میں چیدہ باتیں جو انسانوں کے لیے تعلیم کے لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری تھی وہ اس کتاب کے اندر تحریر کی گئی اور وہ باتیں اس کتاب انجیل کے اندر لکھی گئی یونہ کی انجیل یونانی نومریدوں اور جا بجا منتشر یہودی جو ہیں ان کے لیے لکھی گئی بہت سر یہودی جو جا بجا رہتے تھے جو خدا کو تو مانتے تھے لیکن یسو کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے یونہ کی انجیل ان کے لیے لکھی گئی اور اس انجیل کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایمانداروں کو مضبوط کیا جائے ایمانداروں کو مضبوط کیا جائے جو ڈرپوک لوگوں کی طرح زندگی کو بسر کر رہے ہیں ہمیں نیکودیمس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں یسو سے آ کر ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرح سے ہو کر آیا ہے اور جو موزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو تو مسیح یسو نے اسے کہا تاجب نہ کر تجھے نئے سیرے سے پیدا ہونا ضرور ہے یہ انجیل ان ڈرپوک لوگوں کے لئے جو یسو کو مانتے تو تھے لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے یسو کا الان نہیں کرتے یہ انجیل ان یہودیوں کو جو جا بجا بکھ رہے تھے انہیں لکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بدہ تھی جو اس وقت مسیحیت کے آس پاس گردش کر رہی تھی اسے گنوسترک عظم کہا جاتا ہے اور یہ بدہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر ہمارا جسم پاک ہے تو ہم بھی پاک ہیں ہمیں یسو پر ایمان لانے کی وجہت نہیں گنوسترکزم جو بدہ تھی اس کے جواب میں اس انجیل کو تحریک کیا گیا کہ جب تک کوئی آدمی مسیح یسو پر ایمان نہیں لاتا جیسے کلام علیکہ ہے یونہ کے انجیل اس کے تیسرے واپ کے سولوی آیت میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوٹا بیٹا بخص دیا تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر ایمان لائے صرف پاک کر کے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس پر ایمان لائے کر ہم نجات حاصل کرتے ہیں اور کلام علیکہ ستر وی آیت میں یونہ کے انجیل تین باپ ستر وی آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہوگا نہیں بلکہ اسی وقت جب وہ ایمان نہیں لاتا ایمان سے انکاری ہو جاتا پھر جاتا ہے کلام علیکہ ہے اسی وقت اس پر سزا کا حکم ہو جاتا ہے یونہ رسول کی معرفت خدا خدا آج ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو آیت ہمارے لیے پڑھی گئی دوسرا تموتیس اور اس کے تیسرے باپے سے اس پر لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے اس لیے ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے آج ہم ان پاک صحائف میں سے خدا ان کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں گھر میں رہ کر ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر دوسرے ذرائع اور وسائل سے کلام کو سنتے ہیں اگر میرے جیزو ہم ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے اگر ہم ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے تو میرے جیزو ہمارا ہر وقت کلام مقدس کو سنتے رہنا ٹی وی کا ہر وقت گھر پر چلتے رہنا مسیح چینل چلتے رہنا ریڈیو چلتے رہنا ہم ہر وقت کلام کو پڑھتے رہیں بائبل مقدس کا ہمارے گھر میں موجود ہونا عمل نہیں کرتے جب تک ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے آئندہ ایام میں ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے یونہ رسول کی مارفد کی گئی انجیل میں سے خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں گے اور اس پر گوھر کریں گے ایک ہی بات ایک ہی خیال کے ساتھ آج کی اس پیغام اور کلام کو آج کی صبح میں ختم کرنا چاہوں گا میرے عزیزو خدا کا کلام اس لیے ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بلکل تیار ہو جائے اگر آج ہم کلام کو سننے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل محسوس نہیں کرتے تو اپنے خدا ان کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں کامل بنائے کامل وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی گناہ اور بدی موجود نہ ہو خدا ان یہ نہیں چاہتا کہ بیس فیصد ٹھیک ہو جائیں خدا ان یہ نہیں چاہتا کہ پچاس فیصد ٹھیک ہو جائیں وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ نینانویں فیصد ٹھیک ہوں بلکہ چاہتا ہے کہ ہم سو فیصد ٹھیک ہوں تب ہی ہم کامل بنیں گے خدا اند آج اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم صحائف کو نوشتوں کو ماننے والے ہوں تاکہ خدا ان کا کلام ہمارے لئے با برکت ہو